نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز نیشن اور میں ہوں آپ کے ساتھ چراغ سکھیجا ایشیا کپ دوہزار تئیس میں آدھی تصویر صاف ہو چکی ہے لیکن آدھی تصویر ابھی بھی برقرار ہے جو اب سے کچھ دیر میں صاف ہو جائے گی بھارت اور پاکستان گروپ اے میں سے کوالیفائی کر چکے ہیں سوپر فور کے لیے اور نیپال کی ٹیم باہر ہو چکے ہیں گروپ اے سے ایشیا کپ دوہزار تئیس سے اب بھارت اور پاکستان آگے جا چکے ہیں لیکن گروپ بی میں جو مسئلہ ہے وہ ابھی بھی فسا ہوا نظر آ رہا ہے کہ کون سی ٹیم کوالیفائی کرے گی اور کون سی ٹیم کوالیفائی نہیں کرے گی حالانکہ اس گروپ سے بھانگلہ دیش کی ٹیم نے کوالیفائی کر لیا ہے اب جو پیچ ہے وہ فسطہ ہے شرلنکہ اور افغانستان کو لے کر اور وہ پیچ بھی کافی زیادہ پیچیدہ سا نظر آتا ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو پوائنٹس ٹیبل کا گنج چمچھانے کی کوشش کریں گے کہ آخر کس طریقے سے کون سی ٹیم بھارت کے خلاف کس دن کھیل سکتی ہے اور کون سی ٹیم یہاں پر ایشیا کپ دوہزار تئیس سے باہر ہو سکتی ہے سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں یہاں پر بھارت کے مقابلوں سے سوپر فور کے مقابلے حالانکہ 6 ستمبر کو شروع ہو جائیں گے لیکن بھارت کا پہلا مقابلہ پاکستان کے خلاف 10 ستمبر کو کھیلا جائے گا اب یہ سارے مقابلے جو سوپر فور کے ہیں وہ شفٹ کر دیے گئے ہیں کینڈی سے ہم بنتوتا میں یعنی کی اب بارش کی جو پریڈکشن ہے وہ کافی کم ہو گئی ہے کولمبو میں بہت زیادہ بارش ہو رہی تھی لیکن وہاں پر ہم بنتوتا میں جو بارش ہے اس کی پریڈکشن ہی ہے یعنی کی سوپر فور کے جو سبھی مقابلے ہیں وہ اب اچھے سے ہمیں دیکھنے کو مل سکتے ہیں اب اگر بات کریں یہاں پر پوائنٹس ٹیبل کے حال یہ آستیتی کی تو دیکھیں گروپے سے تو پاکستان اور ٹیم انڈیا نے کوالیفائی کر لیا ہے لیکن وہاں پر بانگلہ دیش کے علاوہ شریلنکہ اور افغانستان کی ٹیمیں ابھی بھی مقابلہ کھیل رہی ہیں شریلنکہ نے ایک میں سے ایک مقابلہ جیتا ہے ان کے دو انکھ ہیں افغانستان نے بھی ایک میں سے ایک مقابلہ ہار لیا ہے تو ان کے ابھی تک شونے انکھ ہے نیٹرن ریڈ کی بات کریں تو شریلنکہ کی نیٹرن ریڈ پلس میں 0.951 ہے وہیں افغانستان کی نیٹرن ریڈ مائنس 1.780 ہے اب افغانستان کو شریلنکہ کے خلاف یہ مقابلہ بڑے انتر سے جیتنا ہوگا اگر انہیں سوپر فور کے لیے کوالیفائی کرنا ہے وہیں شریلنکہ کو اگر چھوٹے مارجن سے ہار بھی جاتی ہے تب بھی شریلنکہ کی ٹیم جو ہے تو وہ شریلنکہ کی ٹیم ایشیا کپ کے سوپر فور کے لیے کوالیفائی کر جائے گی اب اگر ہم بات کریں میچز کی تو 6 ستمبر کو پاکستان کا مقابلہ ہوگا جو دوسرے گروپ میں دوسرے نمبر کی ٹیم ہوگی اس کے خلاف لاہور میں 9 تارک کو وہیں دونوں ٹیمیں جو گروپ بی میں ہیں یعنی جو گروپ بی کی ٹاپ ون اور ٹاپ ٹو ٹیمز ہیں ان کے بیچ مقابلہ ہوگا رویوار 10 ستمبر کو بھارت اور پاکستان کے بیچ مقابلہ ہونا یہ فکس ہو چکا ہے اب 12 ستمبر کو بھارت کا مقابلہ ہوگا دوسرے گروپ میں جو ٹیم ٹاپ پر رہے گی اس ٹیم کے خلاف بھارت کا مقابلہ ہوگا 14 ستمبر کو پاکستان کا مقابلہ ہوگا جو ٹیم اس گروپ میں ٹاپ پر رہے گی اس کے خلاف اور 15 ستمبر کو بھارت کا مقابلہ ہوگا گروپ بی کی جو ٹیم دوسرے نمبر پر رہے گی اس کے خلاف اور 17 ستمبر کو ایشیا کب 2023 کا فائنل کھیلا جائے گا اب یہاں پر شرلنکا کی ٹیم بھی آ سکتی ہے افغانستان کی ٹیم بھی آ سکتی ہے اور بانگلہ دیش اور شرلنکا کی جو ٹیم ہیں یا دو اوپر کی جو ٹاپ ٹیمز ہوں گی بی گروپ میں وہاں پر بھی اوپر یا نیچے کا فیصلہ تب ہی ہوگا جب مارجن آج کے مقابلے کا پتہ لگے گا کہ کون کتنے انتر سے مقابلے کو جیت رہا ہے تو فیلال یہ ہے پوائنٹس ٹیبل کا پورا گھنٹ بھارت کے مقابلے جو ہیں وہ 10, 12 اور 15 ستمبر کو کھیلے جائیں گے اور بھارتیہ ٹیم ان تینوں مقابلوں میں اچھا پردرشن کر کے فائنل میں جگہ بنانا چاہے گی ایشیا کب 2023 کے فیلال آپ کو کیا لگتا ہے وہ کون سی دو ٹیمیں ہوں گی جو ایشیا کب 2023 کے فائنل میں جگہ بنا لیں گی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے اگر آپ نے ابھی تک نیوز نیشن سپورٹس کوس اور نیوز نیشن کو سبسکرائب نہیں کیا تو جل سے جل سبسکرائب بھی کر دیجئے فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیچ کو فالو کرنا بلکل مت پھولئے گا دیکھتے رہیے نیوز نیشن